بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلیلہ سیدنا محمدین وعلا آلی و صحبہ ببارک و سلیلہ کلاس نائنٹ آج ہمارا لیکچر ہے تھرٹی ون آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے پریشر کیا ہوتا ہے پریشر؟ ڈیفنیشن سمجھاؤں گا پہلے بات کلیر ہو جائے گی آپ کو کنسیڈر کرلیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک باڈی ہے اور اس کوئی جو باڈی آپ نے لی ہے اس باڈی کے ایک پرٹیکلر ایریا کے اوپر آپ فورس اگزرٹ کر رہے ہیں تو جب آپ اس باڈی کے کسی پرٹیکلر ایریا کے اوپر فورس اگزرٹ کر رہے ہیں تو وہ فورس وہاں پر کیا کریئٹ کرے گی؟ پریشر کریئٹ کرے گی فورس کسی بھی کسی بھی ابجیکٹ کے اوپر لگنے والی فورس اور کسی ایک خاص سپیسیفک ایریا کے اوپر لگنے والی فورس وہاں کیا کریئٹ کرتی ہے پریشر کریئٹ کرتی ہے کنسیڈر کر لیں آپ کے پاس یہ ایک پینسل ہے یا یہ کر لیں میرے پاس یہ ایک کیپ ہے پینسل کی میں نے اس کو اوپن کیا اب میں اس کو جو ہے وہ فورس لگا کے پریشر کے ساتھ اس کو بند کرنا چاہتا ہوں تو کیا کریں گے آپ اس باڈی کے کسی خاص پرٹیکلر ایڈیا کے اوپر کیا کریں گے فورس اگزرٹ کریں گے کیا کریں گے فورس اگزرٹ کریں گے جب فورس اگزرٹ کریں گے تو وہاں کیا کریئٹ کرے گا پریشر سو فورس ایکٹنگ نارملی پر یونٹ ایڈیا on the surface of a body is called pressure کسی بھی باڈی کے اوپر نارملی یونٹ ایڈیا کے اوپر لگنے والے جو فورس سے ہم کس کا نام دیتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں پریشر کا فار ایجامپل مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ایک پینسل ہے میں آپ کے دوبارہ یہ ریپیڈ کر رہا ہوں میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس پینسل کے میں نے پرٹیکلر ایڈیا کے اوپر فورس اگزرٹ کی ہے اب یہ جو پرٹیکلر ایڈیا ہے آپ دیکھیں تو میں اس کے اوپر نارملی تو فورس اگزرٹ کر رہا ہوں آپ دیکھیں اس پینسل اور میرے انگدھے کے درمیان جو انگل ہے وہ nائنٹی کا ہے it means کہ یہ فورس جو میں اپنے تھم سے لگا رہا ہوں اس پرٹیکلر area کے اوپر وہ میں کیسے لگا رہا ہوں normally لگا رہا ہوں تو وہ جو normally force لگ رہی ہے اس خاص area کے اوپر وہ normally force کیا produce کر رہی ہے وہاں میں pressure so pressure کی definition سمجھائیے آپ کو the force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure formula کیا ہے اس کا بڑا important ہے کہ ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ کسی particular area کے اوپر normally لگنے والی force کیا ہے pressure ہے جیسے میں اس بات کو ایک دفعہ اور explain کر دیتا ہوں آپ کے پاس یہ ایک pin ہے تو pin کے اوپر آپ نے force exert کی ہے اپنے thumb کی مدد سے تو thumb سے آپ نے ایسے force exert کی ہے definitely یہ on the surface of pin جو ہے وہ کیا ہے normal ہے نائلٹی کا انگل ہونا رہی ہے تو یہاں یہ کیا اسے ہم کیا بولتے ہیں that is the pressure acting ہونا تو pressure کا formula ہے force over area اس کو ہم represent کرتے ہیں p سے so p is equal to f over a force کو f سے represent کر دیا اور area کو a سے ٹھیک ہے یہاں p کیا represent کر رہا ہے that is the pressure force کس کو represent کر رہی ہے f کو اور a کس کو represent کر رہا ہے area کو ایسا unit کیا ہوگا ہے ایسا unit کیا ہوگا ہے ایسا unit ہے pressure نیوٹر پر میٹر سکیر ٹھیک ہے کیسے بنا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ pressure p is equal to ہوتا ہے force over area force کا ایسا unit ہم نے جب پڑا تھا تو ہم نے کہا تھا force کا ایسا unit نیوٹر ہوتا ہے area کا ایسا unit میٹر سکیر ہے یہ اوپر جا کے p is equal to نیوٹر پر میٹر سکیر کلیر ہے بات تو ایسا unit میں pressure is نیوٹر پر میٹر سکیر which is also known as پاسکل pressure کا دوسرا unit جو ہے اس کو ہم پاسکل کے طور پر بھی جانتے ہیں اور 1 پاسکل always equal to 1 نیوٹر پر میٹر سکیر pressure جو ہے آپ کے پاس scalar quantity ہے اس کو یاد رکھئے گا یہ mcqs ہے تو اس طرح سے pressure کی والے میں ہم نے آج بات کی ہے کیا ہوتا ہے pressure کسی بھی بارٹی کے اوپر normally لگنے والی جو forces سے ہم نام دیتے ہیں pressure کا صحیح بات اس کی میں نے آپ کو example دی ہے کہ آپ ایک pin لے لیں جب pin کو آپ press کریں گے ایسے pin کو press کریں گے تو definitely آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کے اوپر normally force exert کر رہے ہیں clear تو وہاں وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں that is the pressure which is acting on a body clear اور یہ بات تو اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے definition ہے definition سے آپ یہ بات easily سمجھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا article تھا میں نے آپ کو دو دفعہ repeat کر دیا definition کو کسی بارٹی کے اوپر normally act کرنے والی جو force ہے کسی خاص area کے اوپر سے ہم بول دیں that is the pressure تو اس کو اچھے طریقے سے read کر لیجئے short question ہے کل ہم نے density پڑھا تھا تو density بھی ایک short question تھا اور آج ہم نے pressure پڑھا یہ بھی ایک short question ہے very important short question اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے باقی انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے wassalamualaikum ورحمة اللہ وبرکاتہ